ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز، آپ کے فیورٹ ٹاک شوز اور انلیمٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں افٹیٹ جانیں سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیورٹ ویڈیو کی طرف آپ کو اہم خبر دیں کہ ملک میں دھرنے کے خلاف آپریشن کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال سے نمٹنے کے لیے پی ٹی اے نے سوشل میڈیا سائٹس بند کر دی ہیں ترجمان پی ٹی اے کہتے ہیں کہ فیس بک، ٹویٹر، یوٹیوب اور ڈیلی موشن صورتحال بہتر ہونے تک بند رہیں گی اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں کہ ملک میں دھرنے کے خلاف آپریشن کیا گیا آج اور اس کے بعد جو صورتحال پیدا ہوئی ملک بھر میں اس سے نمٹنے کے لیے پی ٹی اے نے سوشل میڈیا سائٹس کو بند کر دیا ہے اور اس پر ترجمان پی ٹی اے کہتے ہیں کہ فیس بک، ٹویٹر، یوٹیوب اور ڈیلی موشن صورتحال بہتر ہونے تک بند رہیں گی اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں کہ ملک میں دھرنوں کی کیفیت ہے دھرنوں کی صورتحال ہے آج سب سے ہی ہم نے دیکھا کہ اسلام آباد میں آپریشن کا آغاز کیا گیا کئی لوگ زخمی ہوئے تقریباً دو سو سے زائد افراد بتائے جاتے ہیں جو زخمی ہوئے ہیں اور اس کے بعد صورتحال ملک بھر میں خراب ہوئی اور اسی صورتحال سنمٹنے کے لیے پی ٹی اے نے سوشل میڈیا سائٹس کو بند کر دیا آج تمام نیوز چینلز بھی کیبل پر نہیں آ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی اے نے سوشل میڈیا سائٹس بھی بلوک کر دی ہیں اور ترجمان پی ٹی اے کہتے ہیں کہ جب تک صورتحال معمول پر نہیں آ جائے گی تب تک یہ سائٹس بند رہیں گی بہرحال یاسر نظر نے ہمیں جوائن کیا ہے ان سے مزید بھی بات کر لیتے ہیں یاسر بتائیے گا اب تقریباً فیس بک ٹویٹر یوٹیوب اور ڈیلی موشن بھی بند ہیں اس کے ساتھ ساتھ تمام نیوز چینلز بھی کیبل پر نہیں آ رہے ہیں اس وقت لوگوں تک کس طریقے سے معلومات پہنچ پا رہی ہیں ملک میں اس وقت سوشل میڈیا کی تمام سائٹس جو ہیں وہ بند کر دی گئی ہیں تجمان پی ٹی اے کی طرف سے بتایا گیا ہے بند ہونے والی سائٹس میں فیس بک ٹویٹر یوٹیوب اور ڈیلی موشن جو ہیں یہ شامل ہیں سیکیورٹی صورتحال بہتر ہونے تک پی ٹی اے کی طرف سے یہ بتایا گیا ہے کہ یہ سائٹس بند رہیں گی ملک میں موبائل فون سرویس کے حوالے سے پی ٹی اے کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ ابھی اس حوالے سے فیصلہ نہیں ہوا لیکن ہمارے ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ اس حوالے سے بھی غور کیا جا رہا ہے لیکن اب تک جو پی ٹی اے کی طرف سے درمے کی جو صورتحال ہے اسے بعد جو صورتحال پیدا ہوئی ہے جو مسلسل جو اضافہ ہو رہا تھا پی ٹی اے کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ اس کے بعد جو سوشل سائٹس ہیں جس میں چارج سائٹس ہیں ان کو مکمل طور پر اب بند کر دیا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ ان سائٹس کو اس وقت تک نہیں کھولا جائے گا جب تکالات بہتر نہیں ہوتے تو یعصر بتائیے گا ابھی صورتحال ہے کیا اسلام آباد میں آجی مجموعی طور پر آپ کو صورتحال کے بارے میں بتائیں شہر اکردار کا جو مین چوک ہے فیض آباد چوک اس کو مکمل طور پر جو مظاہرین ہیں وہ اس پر بڑا جمان ہیں اور صبحوں سے اب تک ہم نے دیکھا کہ ان کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہے مری روڈ جن کو بلاک کیا گیا تھا اب مری روڈ کو بھی کھول دیا گیا ہے مری روڈ کو کھولنے کے بعد جو مظاہرینیں آگے بڑھے ہیں اور مختلف جگہوں تک مظاہرین میں ایک سیس جو ہے وہ حاصل کر لی ہے اب وہ مظاہرین کی تعداد میں اضافہ ہے تمام جو سڑکیں ہیں وہ مکمل طور پر بلاک ہیں شہر اکردار کا جو سونڈی کا شہر ہے اس سے رابطہ بھی منکتہ ہے اور یہاں سے لوگوں کو آنے جانے میں شدید دشواری ہے فیض آباد کا جو مقام ہے یہاں سے ابھی بھی دعاں اٹھا ہے ہر طرف دوئے کے بعد اللہ میں دکھائی دے رہے ہیں آنسو گیس کی شیلنگ کی وجہ سے جو آئی ہے اس سیکٹر آئی ہے اس کے مختلف سیکٹر ہیں یہاں تک سانس دینا بھی مشکل ہے تو اس طرح مجموعی طور پر یہاں پر صورتحال ابھی بھی معمول پر نہیں آئی اور اسی طرح جس طرح پہلے درنا جاری تھا آج دوبارہ درنا شروع کر دیا گیا ہے اور جس نے بھی تمام جو لوگ تھے آج مظاہرے کے بعد وہاں جمع ہوئے مظاہرہ کتے ہیں آج سب جب آپریشن کا آغاز کیا گیا تھا اس سے پہلے مظاہرین کی تعداد چند سو پر مشتمل تھی لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ شام کو یہ تعداد بڑھ گئی ابھی کیا مزید کئی سے نفری آ رہی ہے لوگ آ رہے ہیں ہوا یہ کہ جتنی بھی تعداد تھی تقربین پولیس کا جو سرکاری فگر تھا اس کے مطابق پندرہ سو سے سترہ سو افراد جو درنے کے اندر موجود تھے درنہ دیے بیٹھے تھے لیکن جو ہی آپریشن شیروع ہوا تمام چینلز جب یہ ریپورٹ ہوا ریپورٹ ہونے کے بعد جو تولیاں ہیں تقریباً گیارہ سو کے قریب جو مظاہرین ہیں جو تراملی چوک کی طرف سے جو سوان آڈا جی طرف سے داخل ہوئے اور پول کی طرف بڑھنے کے بعد ایف سی القاروں کو انہوں نے نشانہ بنایا اسی طرح جو ہی وقت گزرتا کہ راول ٹوینڈی کے جو مختلف علاقے ہیں مدرسے کے جو سٹوڈنٹ جو دیگر سٹوڈنٹ ہیں وہ انہوں نے وہاں کا روک کیا اور مقامی لوگ بھی جو تھے وہ بھی وہاں پہنچے تو اس طرح تعداد بڑھتے بڑھتے اب ایک بڑی تعداد میں جو مظاہرین ہیں اب یہاں جمع ہو چکے ہیں درنے کی شکل ہے مظاہرین کے جو قائدین ہیں وہ مسلسل سٹیج سے تقریر بھی کر رہے ہیں اور ان کا جو ساؤنڈ سسٹم ہے وہ بھی مکمل طور پر ایکٹیو ہے تو اب جو صورتحال ہے جو نئے مظاہرین ہیں ان کی آمد کو اتنا بڑا سلسلہ ہمیں دکھائی نہیں دیتا لیکن جو جو جس ایریا میں مظاہرین ہیں جو جو مظاہرین جدر ہمیں دکھائی دیتے ہیں کراچی کمپنیوں دیگر ایریا وہ وہیں موجود ہیں سڑکے بند کر کے ٹائر جلا کے ان روڈوں کو بند کر رہے ہیں اور ہر طرف دوئے کے بعد ان ہمیں اٹھتے دکھائی دی رہے ہیں یاسر اتنی مشکل صورتحال ہے اور اس پر سپلائی لائن بھی گٹ چکی ہے ان تمام طرح لوگوں کی تو کس طریقے سے یہ لوگ اپنی پیاز بجا رہے ہیں کھانے کا کیا انتظام کیا گیا ہے جہاں تک آپ کو بتائیں ان کی جو انٹرنس کے حوالے سے پہلے پولیس کی طرف سے ان کو پیچھے بھگایا گیا تھا اور مکمل طور پر ہم نے ایک وقت تھا جب ہم نے دیکھا کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے ان کا گیرہ تنگ کر دیا گیا تھا اس کو مکمل طور پر کھول دیا گیا جو خاص طور پر پیر ودائی کا ایریا ہے اس کی جو انٹرنس ہے اس کو کھول دیا گیا اب ازادانہ طور پر جتنے بھی مظاہرین ہیں اتراول کنڈی کے راستے سے ہوتے ہوئے آگے بھی جا سکتے ہیں واپس اپنی اشیاء جو ہیں وہ بھی واپس لاسکتے ہیں دوسرا مظاہرین کے طرف سے یہ بھی آ گیا تھا کہ ان کے پاس تیس دن کا جو راشن اور کھانے پینے کی اشیاء جو ہیں وہ موجود ہیں ٹھیک ہے چونکہ تیس دن کی اشیاء موجود ہے راشن کی صورت میں تو اس لیے مسئلہ نہیں ہو رہا ہے بہرحال ان مظاہرین کو غریضہ فاروقی نے ہمیں جوائن کیا ہے ان سے بھی بات کرتے ہیں غریضہ آج جو دن بر صورتحال رہی ہے صرف اسلام آباد میں ہی نہیں رہی بلکہ پاکستان کے تقریباً تمام ہی چھوٹے بڑے شہروں میں ہم نے دیکھا کہ بھرپور احتجاج کیا گیا ہے اور کئی ایسے مقامات تھے جن کو بلوک کیا گیا عوام کو شدید دشواری کا بھی سامنا کرنا پڑا صورتحال آپ کو کیسی آنے آلے دنوں میں لگ رہی ہے یہ کب تک صورتحال معمول پر آئے گی جی دیکھیں صورتحال اس وقت میری بھی جو بات ہو رہی ہے خاص طرح حکومتی حلقوں میں تو حکومتی حلقے بھی بہت بے چین ہیں بہت پریشان ہیں کیونکہ اتنا بڑا بیک لیش وہ بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے ان کا خیال تھا کہ ہم حکومتی عدالتی احکامات پر عمل درامت کروائیں گے ظاہر ہے متاثرین متاثرین جو ہیں وہ ریزسٹ بھی کریں گے لیکن پورے ملک میں اس طرح سے پھیل جائے گا شاید یہ کسی کے بھی بہم و گمان میں نہیں تھا کیونکہ اس سے جو خمتاز قادری کی فانسی کا ایشو تھا اس کو بھی گارمنٹ نے اس طرح سے سائلنٹ کروا کے پیمرہ کے ذریعے اس کی بھی لائف ٹرانسویشن روک دی تھی اس کی لائف کوریج روک دی تھی اس پر کسی بھی قسم کے پروگرامز کسی بھی قسم کی نیوز کوریج وہ روک دی تھی تو اس وقت بھی خیال حکومت کا یہ تھا کہ شاید یہ معاملہ کچھ گھنٹوں کے اندر اندر سنبھل جائے گا لیکن یہ معاملہ زیادہ خراب اس وقت ہوا ہے جب آرمی چیف کی کال گئی ہے وزیراعظم شاہد خاکان عباسی کو اور اس میں سیڈیشن دی گئی سیڈیشن کیا گیا سیویلین گارمنٹ کو کہ جی آپ پیسفولی اس دھرنے کو کاؤنٹر کریں اور یہ جو وائلنس ہے یہ عوامی مفاد میں نہیں ہے اور عوامی سہولت میں بھی نہیں ہے اس سے ایک چیز تو واسے نظر آتی ہے اور وہ یہ ہے کہ گارمنٹ کے پاس کوئی پلان اے کوئی پلان بی کوئی پلان سی نہیں ہے کوئی سٹرٹیجی سیریس سے تھی ہی نہیں کہ جی ہم اگر پلان اے کرتے ہیں وہ ناکام ہوتا ہے تو ہمارا بیک اپ پلان کیا ہوگا کوئی سٹرٹیجی نہیں تھی صاف پتہ چل رہا ہے کہ بالکل نی جرک ریاکشن تھا اور نی جرک ریاکشن اس لیے تھا کہ سپریم کورٹ کا بھی پریشر تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کا بھی پریشر تھا میڈیا کا پریشر تھا میڈیا روزانہ سوالات کر رہا تھا پودی گارمنٹ سے ایسن اکال صاحب سے خاص طور پر کہ جی اور ہم نے ایک کاؤنٹ ڈاؤن رکھا ہوا تھا لیکن غرید ہے جیسے کہ آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ پلان نہیں دیکھا پلان اے بی سی ہوتا ہے کوئی بھی حکومت کسی بھی طریقے سے صورتحال کو جب کنٹرول کرنے کے لیے جاتی ہے تو اس کے لیے کوشش یہی کرتی ہے کہ وہ ایک دو تین پلان اپنے ساتھ رکھے اور آپ کہہ رہی ہیں کہ صورتحال یہی لگ رہی ہے کہ پلان نہیں تا حکومت کے پاس وجوہات کیا ہیں کیونکہ پہلے تو ہم احسن اقبال کو دیکھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ لڑانے کی سازش ہو رہی ہے نون لیگ کا ووٹ بینک کم کرنے کی سازش کی جا رہی ہے آج اچانک سے جو ہے وہ دھاوہ بول دیا جاتا ہے مسائرین پر یہ آنن فانن میں حکومت کو کیا ہوا دیکھئے یہ آنن فانن تو نہیں ہوا میں وہی آپ کو بتا رہی تھی میری چونکہ نون لیگ کے بہت سے ایمین ایز اور ایم پی ایز سے بات بھی ہوئی ہے ان لوگوں کو بھی بالکل نہیں پتا تھا ایون ایسا نکبال صاحب آپ کو آپ نے دیکھا اگر کل رات میرے پروگرام میں تھے میں بار بار ان سے پوچھ رہی تھی کہ آپ بارہ مجھے کے بعد کیا کریں گے وہ خود بھی کلیر نہیں تھے کہ بارہ مجھے کے بعد وہ کیا کریں گے وہ کہہ رہا تھا کہ ہم لاس مومنٹ تک کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی بات چیت عزت مندانہ طریقے سے بات چیت ہو جائے کوئی چیزیں معاملات پر ام طریقے سے حل ہو جائیں یہ جتنا بھی ڈسیئن جو بھی ہوا ہے ایک تو یہ بہت جلد بازی میں ڈسیئن بہت جلد بازی میں اور یہ رات دو بجے سے لے کے سویرے پانچ بجے کے دوران ہوا ہے اس دوران کون کون لوگ اس ڈسیئن میکنگ میں شامل تھے وہ آپ کو چند گھنٹوں میں پتہ چل جائے گا میں بھی اس کی بھرپور کوشش کر رہی ہوں کچھ نام میرے پاس آ گئے ہیں لیکن کیونکہ بھی تک ان کی تصدیق نہیں ہو سکی کہ اس فائنل لاس ڈسیئن میکنگ میں کون کون شامل تھا اس لیے میں آپ کو ریویر نہیں کر سکتی تو یہ بات تو واضح ہے کہ گارمنٹ نے یہ ڈسیئن بہت حیث میں لیا ہے بہت جلد بازی میں لیا ہے تمام سٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں نہیں لیا جب آپ ایک کام کرنے جا رہے ہوتے ہیں تو آپ کے تمام لوگوں کو کمسکم معلوم ہوتا ہے گارمنٹ کے اپنے فنکشنریز کو گارمنٹ کے تمام فنکشنریز کو بالکل معلوم نہیں تھا پیمرہ تک کو معلوم نہیں تھا کہ صبح آپریشن ہونے جا رہا ہے اور اس نے اس حوالے سے کیا اپنی سٹرٹیجی بنانی ہے جب آپ کوئی آپریشن کرنے جاتے ہیں اس قسم کا تو آپ اس کے تمام ایلیمنٹ کو مدنظر رکھتے ہیں کہ جی آن گراؤنڈ ٹروپس آپ کے کیا کر رہے ہوں گے ان ٹروپس کو آپ کے لیڈ کون کر رہا ہوگا ان ٹروپس کا بیک اپ کیا ہوگا اس کے علاوہ آپ اس کی کوریج کرنے دیں گے یا نہیں کرنے دیں گے آپ پھر پورے تمام دپارٹمنٹ جتنے بھی آپ کے داخلہ کے کام کر رہے ہوتے ہیں آپ کے پیمرہ کام کر رہا ہوتے ہیں ان سب کو آپ نے کوئی نا کوئی ایڈوائزری جلد کی جلدوازی میں فیصلہ کرتے ہو لیا گیا ہے صورتحال اب خراب بھی ہو گئی ہے اور حکومت پر کافی دباؤ بھی آ گیا ہے میڈیا کا بھی دباؤ آ گیا ہے اور عوام کا دباؤ بھی آ گیا ہے اچھا اب یہ بتائیے گا ستر کی دیائی میں ہم نے دیکھا تھا کہ ایک پینے کی تحریک تھی وہ بھی بہت زیادہ حکومت کے لیے مشکلات پیدا کر گئی کیا حکومت بھی آج جو کچھ کیا ہے حکومت نے یہ صورتحال مزید اس کے لیے خرابی کا باعث بنے گی کیونکہ اب سے تھوڑی دیر پہلے تھا کہ آج صبح تک ایک تحریک لبیگ یا رسول اللہ ایک جماعت تھی لیکن اب لگ یہ رہا ہے کہ ایک بھرپوری تحریک بن گئی ہے دیکھیں ایک پینے کی تحریک کی کامیابی کے بہت سے دیگر محرکات بھی تھے جس میں سے ایک بڑا محرک تو یہ تھا کہ اس وقت کی سیاسی جماعتیں بھی اس میں شامل ہو گئی تھی تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اس وقت جو تحریک لبیگ یا رسول اللہ والوں نے یہ احتجاج کرنے کا پورے ملک میں پھیلانے کا باقاعدہ منصوبہ بنا لیا ہے اس میں مذہبی جماعتیں دیگر تو ان کے ساتھ شامل ہو گئی ہیں جماعت اسلامی پہلے دن سے ان کے ساتھ تھی مولانا فضل رحمان صاحب کہاں جاتے ہیں کیونکہ وہ نواز شریف صاحب کے اتحادی بھی ہیں اور دیگر سیاسی جماعتیں کیا کرتی ہیں پیپلز پارٹی کیا کرتی ہے پاکستان طریقہ انصاف کیا کرتی ہے کیا وہ کھڑ کے ان کے ساتھ جاتی ہے یا جیسے ڈھکے چھپے پہلے بھی ان کو سپورٹ دے رہی تھی جو لوکل لیڈرشپ تھی پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کو کی وہ جا جا کے ان لوگوں کو ملتی تھی انہیں کھانے پروائیڈ کرتی تھی انہیں دیگر سپورٹ پروائیڈ کرتی تھی تو یہ دیکھنے میں بھی آئے گا لیکن اس وقت اپیرنٹلی گورنمنٹ کے لیے یہ آنے والے چند دن بہت مشکل ہونے جا رہے ہیں اچھا آپ کہہ رہی ہیں کہ آنے والے چند دن مزید مشکل ہونے جا رہے ہیں یقینا یہ بھی آپ سے جانے کی کوشش کریں گے کہ کیوں ہونے جا رہے ہیں یہ بتائیے کہ جب امران خان کا بیلا دھرنا ہوا تھا دوہزار چودہ میں تو ہم نے دیکھا تھا کہ اپوزیشن کی جو پارٹیز تھیں وہ بھی گئیں تھیں امران خان کو منانے تیر القادری کو منانے کے لیے دھرنا ختم کیا جائے لیکن یہ آج جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ انٹروین نہیں کر رہی ہیں پیپلز پارٹی ہو پی ٹی آئی ہو یہ دو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں انہوں نے اب تک ابھی کوئی رول اپنا عدد نہیں کیا دیکھیں یہ پاکستان میں ایک ٹرڈیشن رہی ہے خوش قسمتی کہہ لیں آپ اس کو یہ بس قسمتی جب بھی الیکشن یر آتا ہے ہر سیاسی جماعت میں اپنے اپنے ووٹر کو اپنے پاس کھینچنا ہوتا ہے اور جو بھی رولنگ میں ہوتا ہے جو بھی رولنگ پارٹی ہوتی ہے جو پھر رولنگ گارمنٹ ہوتی ہے اس کی ٹانگ کھینچنی ہوتی ہے اور ووٹر کو اپنے پاس کھینچنا ہوتا ہے تو اس وقت تمام سیاسی جماعتوں کو اپوزیشن میں خاصل پر پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی ان کو تو ایک پکی پکائی بھی پکائی دیگ مل گئی ہے جس پر وہ فاتحہ پڑھ سکیں نون لیگ کی گارمنٹ کی تو وہ کیوں شامل ہوں گے گارمنٹ کے ساتھ یا اس میں کیوں سپورٹ کریں گے یا اس میں کیوں منانے کی کوشش کریں گے وہ تو کوشش یہ کریں گے کہ اپنا سیاسی مفاد نکالیں جو کہ ظاہر ہے ان کی سیاسی مجبوری بھی ہے اس وقت یہی سیاست ہے یہی بے رہم سیاست ہے کہ آپ کا مخالف جب گر رہا ہو تو اس کو ایک دھکا اور دے دو تو اس وقت ان کو نون لیگ بہت کمزور ہوتی بھی بہت گرتی بھی نظر آ رہی ہے تو پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی تو اس کو ایک ایک دھکا مزید اور دیں گے کہ یہ دھرام سے گرے اور اگلی حکومت جو ہے وہ پیپلز پارٹی بنا لے یا پاکستان طریقہ انصاف بنا لے تو میڈییشن تو کوئی نہیں کروائے گی ٹھیک ہے آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ میڈییشن کا کوئی امکان نہیں ہے بیرل غلیدہ مزید آپ سے بات کریں گے اس وقت آسمہ شیرازی نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے ان سے بھی بات کرتے ہیں بہت شکریہ آسمہ آپ نے ہمیں جوائن کیا غلیدہ کہہ رہی ہیں جلد بازی میں یہ فیصلہ کیا کل رات بارہ بجے تک ایسا کوئی فیصلہ نہیں تھا ان کے شو میں موجود تھے وفاقی وزیر داخلہ احسن اقبال انہوں نے بھی کوئی اس سلسلے میں ہند نہیں دی تھی اچانک رات و رات یہ فیصلہ ہوتا ہے صبح ملدرامت ہو جاتا ہے اور اب حکومت کے گلے پڑ جائے گی یہ بات آپ کیا کہیں گے میرا نیشیال کے یہ جلد بازی میں فیصلہ ہوا ہے کیونکہ اس کے اوپر بہت دنوں سے جو ہے وہ غور ہو رہا تھا جب سے اسلامباد ہائی کورٹ نے آرڈرز کیے تھے اور ایک طرف اسلامباد ہائی کورٹ کے آرڈرز تھے اور آگے ان کو پورا ایک نظر آرہا تھا جو کہ میڈیا کی طرف سے ان کے اوپر تنفید ہو رہی تھی گورنمنٹ کے اوپر لہٰذا بھی ایک سوچہ سمجھا ہی تھا البتہ ہم یہ ضرور اس پہ تنخیط کر سکتے ہیں کہ جو طریقہ کار اپنایا گیا وہ شاید اتنا درست نہیں تھا کیونکہ ہم نے دیکھا کہ اس سے پہلے گو کہ یہ تو اس کی تو نویت بہت چھوٹی ہے بہت بڑے بڑے آپریشنز ہوئے خاص کر کے پیپرس پارٹی کے زمانے میں جو سوات آپریشنز ہوا تھا مجھے یاد ہے کہ بہت زیادہ میڈیا کو آن بورٹ لیا جاتا تھا تمام جو سٹیک ہولڈرز تھے جو تمام پور پیلرز آف در سٹیٹ تھے ان کے ساتھ باتشیت کی جاتی تھے اور اوپن ڈائلاؤگ جو ہے پیپرس پارٹی کے زمانے میں ہوتا تھا اس زمانے میں اور آپ نے دیکھا کہ تین مہینے کے مختصر وقت میں نہ صرف وہ آپریشن ہوا بلکہ آئی ڈی پیز بھی واپس گئے اور ایک بڑی اچھی وہ اس کی ایکسامپل ہے تو میں اس میں کوئی بہت زیادہ جلد بازی تو مجھے نظر نہیں ہے بیس دن تو دفعہ دن تو ہو گئے تھے تو اس میں جلد بازی کیا ہوگی مگر جو چیزیں جو گورنمنٹ ایسے لگتا ہے جیسے یہ میس کچھ کر رہی ہے مصدر نمبر ایک یہ ہے کہ یہ میس اس لیے کریئٹ ہوا کہ آپ نے چینلز بس کر دیا آپ نے سوشل میڈیا پر کریکٹ آؤٹ کر دیا ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ سوچ کے بیٹھے ہوئے تھے کہ ذرا سا کچھ ہوگا تو ہم نے سب کچھ بس کر دینا ہے یہ یا تو آپ ڈائریکٹ کرتے ہیں آسنا آپ اپنی بات کو کنٹینوی رکھئے گا اس وقت ایک ٹائم چیک کا ایک چھوٹا سا بریک ہمیں لینا ہے اور اس کے بعد ہم واپس آئیں گے اور اسی جہاں سے آپ نے اپنی بات چھوڑی ہے وہی سے آپ اپنی بات کو کنٹینوی کیجئے گا آج کے ساتھ رہیے موسیقی بریک کے بعد ویلکم بیک اور ہم بات کر رہے ہیں آج جو فیضاباد دھرنے کے خلاف حکومت نے جو اقدام اٹھایا ہے دو سو سے زیادہ افراد زخمی ہو گئے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملک کے طول و عرض میں احتجاج کیا جا رہا ہے بہرحال ہمارے ساتھ موجود ہیں انکر پرسن غریدہ فاروقی اور سینئر انکر پرسن آسماء شیرازی آج پر ہم بھی بات کو کنٹینوی کیجئے گا پھر مزید بھی آپ سے سوالات کریں گے جیسے ہی یہ سب کچھ ہوا اس کے فوراں بعد اس کو بنیاد بنا کے سوشل میڈیا پر کریکڈاؤن شروع کر دیا اور اس کے ساتھ جو الیکٹرونک میڈیا اس کے اوپر بھی کریکڈاؤن کیا اور بہت ایک نیگٹیو میسیج جو ہے وہ کممنٹ نے دیا ہے یہ ظاہر ہے کہ یہ کوئی بچی نہیں ہے یہ حکومت تیسری دفعہ پی ایم ایل این جو ہے وہ افتدار میں آ رہی ہیں لاہور میں بیٹھے ہوئے وزیر آزم اور ان کی پوری کابینہ جو ہے وہ رائی ونٹ کے اندر فیصلے کر رہی ہیں سوٹ بیٹھ کے یہ بہت ہی افسوسناک بات ہے اور فرنکلی میں تو بہت ہی زیادہ ڈپریشن میں ہوں کہ یہ اس طرح سے کیسے ملک چل سکتا ہے اس کا تو مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی چاہ رہا تھا کہ یہ سب کچھ ہو تو پی ایم ایل این نے اس کو پورا کر دکھایا انہوں نے مایوس نہیں کیا ان قوتوں کو جو کہ چیزوں کو خراب کرنا چاہتی تھی دوسری طرف یہ کہ حالات آثار کیا ہیں مضا ہم لوگوں کو شاید پوری پکچر بھی نہیں دے پا رہے ہیں کہ اس وقت سیچویشن کس حد تک خراب ہو گئی ہے اس وقت ایک طرح سے میں اس کو خدا نہ خاصتہ یہ ورڈ بہت بڑا ہو جائے گا لیکن یہ سیول وار کسی سیچویشن اس وقت پاکستان کے اندر آپ کہہ رہی ہیں سیولی صورتحال ہے اس وقت ملک میں یہ بتائیے کہ حکومتی حلقوں میں مسلسل یہ کہا جاتا رہا کہ ہمارا وولڈ بینک توڑنے کی سازش کی جا رہی ہے ایک بریلوی مکتبہ فکر ہے اس کو ہم سے لڑانے کی سازش کی جا رہی ہے جب اکل رات تک یہی حکومت کی اپروش دی یہی حکومت کا پوائنٹ آف یو تھا تو سمچانک کیا ہوا پھر ایسا کیا ہو گیا کس کا فون آ گیا یا کس نے یہ فیصلہ کر لیا کہ حلہ بول دیا جائے اور پھر آپریشن کر دیا جائے یہ دیکھیں یہ کوٹ کے آرڈر کے بعد ہی انہوں نے کوئی سعداد پکڑی ہے مگر میرا اس سے بلکل یہ الگتائج دیا ہے اس وقت جو بیرل قوامی فیصلے ہو رہے ہیں جس طرح سے پاکستان ایک آلائنس کا حصہ بننے جا رہا ہے تو یہ ٹائمنگ اس حساب سے بھی بہت امپورٹ ہے لیکن آسما کوٹ کا آرڈر تو پہلے بھی موجود تھا نا میں کہہ رہا ہوں کہ ٹائمنگ جو سیلیکٹ کی گئی ہے یہ اس تناظر میں بھی کی گئی ہے سب چیزیں بند کرنے کا مقصد یہی ہے اس وار کو اس الائنس کا حصہ پاکستان بننے جا رہا ہے اور اس کو اگر اسی طرح سے کانٹمیو کیا لوگوں کے زبانوں پر تالے لگ گئے سوشل میڈیا کے اوپر ریاکشن نہ آیا جس کا ریاکشن بہت زیادہ ایکسپیکٹڈ ہے تو اس کو بنیاد بنا کے یہ سب کچھ کیا گیا لیکن اس کے علاوہ بھی اس کی جو ڈائنیمکس ہیں وہ یہ بھی ہیں کہ پاکستان کے اندر اس وقت آپ نے ہم نے اپنے پروگرم میں جمعیرات کو چلایا تھا کہ جو ڈیڈی آئی سی آئی نے مختلف جگہوں پر بی فرض دیا اس میں سے ایک جگہ پر تو انہوں نے سطاف کہا کہ اگر ہمیں کچھ ایسا ہوگا تو ہم ایکسن نہیں کریں گے بلکہ تین جو ٹیئرز ہیں گورنمنٹ کے وہ پورے استعمال کیے جائیں جو کہ انتظامی طور پر وہ کر سکتے ہیں اس چوتھے کے طور پر ہمارے پاس جب ماملہ آئے گا تو ہم مشورہ دیں گے حکومت پاکستان کو یا پرائیم نیسٹر کو راج آپ نے دیکھا کہ انہوں نے اتنا مشورہ دے دیا بلکہ اور خود آرمی چیف نے فون کیا وزیراعظم کو جی کہ ہم کسی اور وہ بھی ٹویٹ کے ذریعے سے ہی وہ مشورہ ہے اور انہوں نے پرائیم نیسٹر سے کہا کہ کوئی ایڈوائز کیا ہے کہ آپ یہ سب کچھ نہ کریں اس کے بعد سے آپریشن ہالٹ کر دیا گیا اور یہ ایک اور خطرناک سیچویشن ہے جو کسوس بن گئی ہے لیکن اینیویز وہ صاف نا جو تھی وہ عزت سے آ چکی ہوئی تھی تو پھر حکومت کو اس نا کے بعد یہ فینسلہ کرنا اور اگر تمام سٹیک ہولڈر کے اوپر بات نہیں کر رہے تھے تو پھر ان کے لیے باقاعدہ ہم کو سوچنا چاہیے تھا کہ ایک بڑا ادارہ جو ہے وہ ایسا کہہ رہا ہے یہ بڑا اہم سوال آپ نے اٹھایا کہ جب تمام سٹیک ہولڈر راضی نہیں تھے تو حکومت نے اتنا بڑا اخدام اٹھا کیسے لیا یہ غریدہ فاروقی سے بھی پوچھ لیتے ہیں غریدہ کون سی قوت ہو سکتی ہے جب تمام سٹیک ہولڈر ایک پیش پر نہیں تھے تو اچانک سے کیا ہوا پھر فیصلہ کیوں ہو گیا جی دیکھیں میں پہلے بھی آپ سے یہ کہہ رہی تھی کہ مسلسل جو پریشر گارمنٹ پر ڈیویلپ ہو رہا تھا خاصتوں پہ اس پہ وہ جو کہتے ہیں نا کہ اونت کی کمر پہ آخری تنکا یا آپ یہ کہہ دیں کہ تابوت میں آخری کیل تو وہ گارمنٹ اپنا تابوت عدالتی احکامات کے ذریعے نہیں لکنوانا چاہتی تھی کیونکہ ایسا نقبال صاحب کا جو ہے توہینی عدالت کا نوٹس وہ ان کے لیے بہت بڑی بات تھی اور پھر جس طرح سے سپریم کورٹ برہمی کا اظہار کر رہی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ نے ناک میں دم کر رکھا تھا گارمنٹ کے سب کو بلا کر رکھا تھا اب تو اگلی سماعت جب ہوگی تو اسلام آباد ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کا بھی انتحان ہوگا کہ انہوں نے اتنا پریشر بل کر دیا تھا گارمنٹ پر کہ یہ گارمنٹ تو اس معاملے کو لڑکا ہی جا رہی تھی وہ افہام و تفہیم سے مذاکرات کے ذریعے بیچ میں عوام بیچارے پیسے جا رہے تھے ان کا تو موڑ ہی نہیں تھا گارمنٹ کا کہ وہ اس قسم کا کوئی اقدام کریں یہ تو عدالتوں کے طرف سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے طرف سے سپریم کورٹ کے طرف سے پھر اپنے کیسز نون لیگ کے وزراء کے خلاف شریف آمی کے خلاف اتنے زیادہ ہیں کہ وہ اتنا پریشر نہیں لے سکتے تھے تو انہوں نے کہا کہ ہم باقی اپنے مقدمات نمتائیں پانامہ والے کرپشن والے یا ہم یہ والے کیسز بھکتے ہیں تو ان سارے معاملات سے بچنے کے لیے انہوں نے جلد بازی میں کیا کیا کہ یہ اتنے بیس دنوں میں تو ماننی رہے مذاکرات بار بار فیل ہو رہے ہیں پیر حسین الدین شاہ جو کہ کمیٹی ہیڈ کر رہے تھے وہ ملک سے باہر چلے گئے تھے اور کسی کی بات یہ لوگ سننی رہے تھے تو گارمنٹ نے کہا کہ جی بس اب تو بس ہو گیا ہے ایسا انکباز صاحب نے جیسے کہا بھی تھا کہ جی اب گارمنٹ کے بھی صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ جی ہم نے ساری کوششیں کر کے دیکھ لیا ہے تو اب ہم ان کو اٹھا کے پھینکتے ہیں کہ صاحبات ہائی کورٹ نے کہہ دیا تھا کہ آپ ان پر تشدد نہ کریں آپ ان کو ٹیر گیس ماریں اور یہاں سے اٹھائیں یہ جسٹس شاکر صدیقی صاحب کی اپنے ریمارکس تھے بلکہ ریمارکس کی صورت میں ہدایت تھی اور وہاں تو انہوں نے پوچھا تھا کہ آپ بتائیں عدالتی احکامات پر عمل کرنے سے کون روک رہا ہے تو کمیشنر صاحب جزک رہے تھے ہوگا یہی یقینا یہی سوچ ہوگی کہ وہ ایزی لین تمام تلوگوں کو ہٹا دے گی لیکن ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ اب مظاہرین مزید آگئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ تمام مکتبہ فقر اسی حوالے سے ایک پیچ پر آگئے ہیں یہی میں آپ سے اگلی بات کرنے چاہ رہی تھی کہ آپ نے عدالتی احکامات پر عمل کرنا تھا تو آپ بیٹھ کے اپنا ایک پلان بناتے کہ جی ہم یہ ہمارا پلان بھی ہے اور اگر یہ ناکام ہوا تو پھر ہم اس پلان بی پر جائیں گے یہ پھر پلان بی پر ہم جائیں گے لیکن ایسا کچھ بھی نہیں تھا انہوں نے کہا کہ جی بس وہاں جو بندے کھڑے ہیں پولیس والے ان کو لیڈ کرنے والا بھی کوئی رپیو کوئی ڈی آئی جی کوئی آئی جی وہاں پر موجود نہیں تھا انہوں نے کہا کہ جی بس یہ لوگ وہاں جا کے تیئر گیس کی شیلنگ کریں اور لاتھیاں مارنے شروع کر دیں جو لاتھی کا تشدد تھا وہ بھی نہیں کرنا چاہیے تھا ٹیئر گیس کی شیلنگ ہیوی شیلنگ کرنی شاہیے تھی انہیں منتشر کرنا چاہیے تھا کیونکہ تشدد سے آپ کو اس ناواد ہائی کوٹ میں بھی روکا تھا تو بہرحال ان کے پاس سٹرٹیجی کوئی پلان تھا نہیں جب معاملہ بگڑا جب چینلز نے کوریج ایک سنسیسنلائز کرنی شروع کی تو اسی وقت بالکل جرک آف تی مومنٹ کو سہسا کیا گارمنٹ نے بھاگ کے سارے ٹی وی چینلز بند کر دو وہ ایک دو تین یا چار ٹی وی چینلز مٹھی بھر ٹی وی چینلز کے خلطے کے وجہ سے سارے کے سارے ٹی وی چینلز پر ایک آفت پڑ گئی ہے کہ وہ سارے بلیک آؤٹ ہو گئی ہے اب وہ بلیک آؤٹ کپ تک کے لیے ہیں اب اس میں بڑی بات یہ ہے کہ رفیزر عزم صاحب نے کوئی نہیں بتایا کہ جی یہ کپ تک چینلز آف ویر رہیں گے آپ کو کم از کم پیریٹ دینا چاہیے کہ بھی چوبیس کھنٹے تک رہیں گے تالیس کھنٹے رہیں گے ایک ہفتہ رہیں گے ایک مہینہ رہیں گے کچھ نہیں بتایا کسی کو بھی اس وقت ملک میں کچھ نہیں پتا کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے اور اس وقت ملک میں کیا ہو رہا ہے لوگوں کو یہ بھی نہیں بتا کیونکہ سوشل میڈیا کے ذریعے بھی ان تک جو اطلاعات پہنچتی تھی وہ بھی نہیں پہنچ پا رہی ہیں اور جس طریقے سے کنونشنل میڈیا کے ذریعے پہنچتی تھی وہ بھی نہیں پہنچ پا رہا ہے بلکل بلکل نہ وزیراعظم صاحب کو پتا ہے نہ ان کے وزیرا کو پتا ہے نہ نون لیگ کو پتا ہے نہ پیمرہ کو پتا ہے کہ کیا کرنا نہ ٹی وی چینلز کو پتا ہے کیا کرنا ہے نہ عوام کو پتا ہے کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے اس وقت ایک مولک سے صورتحال ہے اس وقت ایک خلاف بہت بڑا ملک میں پیدا ہوا ہے بے یقینی کی فضا ہے جس کو کیش کر رہے ہیں وہ ایکسٹریمیسٹ الیمنٹ وہ مسلسل ایکسٹریمیزم کو ہوا دے رہے ہیں میں بار بار یہ صبح سے بھی کہہ رہی ہوں کہ اب یہاں پر گارمنٹ کو اپنا لیگ کردار ذمہ داری کے ساتھ فوج کے ساتھ مل کے لیبھانا پڑے گا آپ کو فوج کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا اس طریقے سے ادا کرے کی حکومت ہے اس پر بات کریں گے آسمان شیرازی سے آسمان بتائیے گا اب حکومت کرے تو کیا کرے کیونکہ صورتحال اس وقت حکومت کے کنٹرول میں نہیں ہے حکومت جتنا اپنا فیز بچانا چاہ رہی تھی اتنا ہی فیز اس کا خراب ہو گیا آج جو ایکشن کیا جی بیخل ہے حکومت اب تماشا دیکھیں تماشا انہوں نے لگانا تھا وہ انہوں لگا دیا اور ٹھیک ہے ہم سب لوگ کہہ رہے تھے کہ کاروائی ہونی چاہیے کورت تک نے بھی کہہ دیا لیکن یہ جو انیسیسری اقدام کیے اس کی کیا اس طرح جواز ہے یہ تو ڈکٹیٹرشپ میں بھی نہیں ہوا کہ آپ نے یہ جنرل مشرف کے تین نومبر کا ریوائیول کر دیا انہوں نے آج کے آج کی تاریخ میں جو ہے وہ ہم یاد کر رہے ہیں کہ اسی نومبر کے اندر مشرف نے تمام ٹی وی چینلز کو بند کیا تھا اینٹرز کو بند کیا تھا اور ٹرانسویشنز کو آفیر کیا تھا پاکستان کا پوری دنیا میں جگہ سائی ہوئی تھی اور آپ دیکھیں صبح سے انٹرنیشنل چینلز پاکستان کے بارے میں کیا دکھا رہے ہیں اور آپ کیا ساتھ سکتے رہے ہیں تو یہ تماشا تو حکومت نے خود پر لگایا ہے حکومت نے خودشیشہ کی اس تجویز پر عمل کیوں نہیں کیا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ فوج سے مدد لی جائے فوج سے مدد لی جائے فوج نے تو آپ کو دو دن پہلے انکار کر دیا تھا پھر آپ نے کیوں یہ سب اگر آپ نے یہ کرنا ہی تھا تو آپ ان سے پوچھتے اور اگر آپ نہیں پوچھ رہے تھے یہ بلکل ٹھیک ہو گیا کہ آپ نے یہ فیصلہ کرنا تھا اور آپ نے انگ ٹائم فیصلہ کرنا تھا آپ نے کیا مگر یہ جو صبح سے یہ آپ نے سب چینلز کو بند کر دیا اور پوری دنیا پاکستان کو اندھا گھنگا اور پہرہ سمجھ رہی ہے اس کا کیا جواز ہے دیکھئے یہ میسک کریئٹ کیا جا رہا ہے اور اس میسک کے اندر پی اے مل این برابر کی شریف ہیں اگر کل کو ہم کوئی کوئی اگر کوئی پاکستان کے اندر مس ایڈوینچر ہوا تو پاکستان مسلمی نواز کو اس کا جواب دینا پڑے گا یہ خالی یہ سکھ پرسس جو نائنٹی نائن کا بارہ اکتوبر نہیں ہوگا کچھ اور نہیں ہوگا کہ جس میں پی اے مل این جو ہے یا ان کی حکومت جو تھی وہ ماسون بن گئی کہ ان کے ساتھ بڑا ظلم ہو گیا اور ماشاءاللہ لگ گیا اور چیزیں جو ہیں وہ خراب ہو گئی اس میں پاکستان کے اندر اس وقت ہو رہا ہے پی اے مل این اقتدار میں ہے ان کی حکومت ہے اور وہ ہر چیز کا جواز ان کے ہاتھ میں ہے لہٰذا انہی کو اس کا جواب دے بھی ہونا پڑے گا یہ مزاق نہیں ہے جو اس وقت پاکستان کے ساتھ ہو رہا ہے لیکن انڈری سٹیٹ قائم کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے اور حکومت اس میں حق بجانب بھی ہے لیکن بہرحال جو طریقہ کار اپنایا گیا وہ بہت غلط اپنایا گیا اس وقت چونکہ یاسر نظر آج جیس کے نمائندے ہیں اور اس وقت فیضاباد پر موجود ہیں ان سے ذرا دھرنے کی بھی اپریٹ لے لیتے ہیں ذرا یاسر بتائیے گا بھی صورتحال کیا ہے کنونشنل میڈیا بند ہے سوشل میڈیا بند ہے جو دھرنے میں لوگ موجود ہیں ان تک کیسے خبریں پہنچ پا رہی ہیں کہ آگے کیا ہونے والا ہے حکومت نے کیا سوچا ہے کس طریقے سے ان تک میسیجز کنوے کیا جا رہے ہیں جی بالکل جس طرح آسمہ اور غریدہ کہہ رہی تھی کہ حکمت عملی کے حوالے سے پہلے بھی حکمت عملی اپنائی گئی تھی گزشتہ رو سے پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اہداروں کے الکار جو ہیں وہ وہاں پنچا جیے کہ آخری ڈیڈ لائن کا آدھ بارہ بجے کی جیگہ جی پہ صبح سات بجے کا وقت دیا گیا تھا اس کے بعد بتا جا طور پر آپریشن شروع کیا اور اب یہ آپریشن شروع کرنے کے بعد پولیس نے کوئی حکمت عملی ایسی نہیں اپنائی تھی جس کے دید آگے بڑھا جائے جا سکے جس کے بعد صورتحال ہوئی ہوئی کہ پولیس کو ناکام ہونا پڑا اور جتنے بھی علاقے تھے ان سے پولیس پہ دوبارہ انہوں نے کنٹرول حاصل کر لیا مظاہرین نے تو اب بھی صورتحال یہی ہے مظاہرین وہیں قابض ہیں درنا دیئے بیٹھے ہیں اور ان کی تداد جو ہے تقریباً آپ چار ہزار کے قریب جو سرکاری پہ گر ہیں اس کے مطابق پہنچ چکی ہے اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے حلقات جو ہمیں قریبی سیکٹرز میں دکھائی دے رہے ہیں لیکن سیز آباد کا جو مقام ہے اس سے مکمل طور پر غائبیں اور یہاں پر پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے علاوہ جو ایک کارکناہ میں جو ظاہرین ہیں اب ان کی کیا سوچ ہے جو وہاں پر قائدین ہیں جو کہیں گے اسی پر عمل کریں گے وہ یا پھر کیا کہتے ہیں وہ کب تک وہاں پر بیٹھے رہیں گے جی بالکل قائدین کی طرف سے یہی ڈیمان لکھی گئی تھی کہ زائد حامد کو جب تک عودے سے اٹایار نہیں جاتا اس وقت تک احتجاج جاری رہے گا احتجاج ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اب جو احتجاج کا دائرہ کار ہے وہ مزید پڑھایا جائے گا اور کچھ شافی جماعتوں کی طرف سے یعنی کہ مزارین کو ہمیں زائد حامد کا استیفہ چاہیے خبریں یہ ہیں کہ مسلمی قنون کے جو ہارڈ لائنرز ہیں وہ کسی صورت نہیں چاہتے کہ زائد حامد مستعفی ہوں کیونکہ پھر یہ الزام آ جائے گا اور یہ الزام جو ہے وہ بقاعدہ مہر کے ساتھ آ جائے گا اگر زائد حامد مستعفی ہوتے ہیں کیا ہوگا پھر حکومت قربانی دینے پر تیار نہیں ہے صورتحال کنٹرول میں کیسے آئے گی دیکھئے میں خود بھی سمجھتی ہوں کہ زائد حامد صاحب کو اس پہ استیفہ نہیں دینا چاہیے کس معاملے پر استیفہ دیں کس خوالے سے استیفہ دیں اگر آپ اس معاملے کی جڑ تک جائیں تو یہ ایک ریلیجیس بائی گوٹری کا معاملہ آ جاتا ہے اس کے بعد تو کوئی بھی معاملہ کسی بھی صورت پہ وہ پارلیمنٹ کی دومین میں رہے گا ہی نہیں کوئی بھی ایشو ہوگا اور پھر تو فیصلے سڑکوں پہ ہونے شروع ہو جائیں گے آپ سڑکوں پہ سو دو سو روگ لے کے پہنچ جائیں گے ایک خوفی فضا کر دیں گے اور آپ کہیں گے جی استیفہ دو اس لیے کہ میں ڈیمانڈ کرتا ہوں یا میں ڈیمانڈ کرتی ہوں یہ استیفہوں کی معاملے اس طرح سڑکوں پہ نہیں ہوتے دیموقریسیز میں سڑکوں پہ نہیں ہوتے آپ سیولائز ممالک اٹھا کر دیکھ لیں پارلیمنٹ کے اندر ڈیبیٹس ہوتی ہیں اور وہاں پر تو خیر ایک بہت بڑی دوسری سیچویشن بھی ہوتی ہے کہ اپنی اخلاقی دباؤں پر بھی لوگ مصطافی ہو جاتے ہیں اگر انہیں اپنی مشکل کا احساس ہوتا ہے لیکن چونکہ ہماری سوسائیٹیز ایکسٹریمی سوسائیٹیز ہیں ہر معاملے میں ہم لوگ بہت ایکسٹریم ہو جاتے ہیں ہمارے فیصلے ہی سڑکوں پہ ہوتے ہیں کوئی چور کہیں پکڑا جائے اس کو وہی پہ ٹھکائی کرنا شروع کر دیتے ہیں لوگ پولیس میں لے کر جانا پسند ہی نہیں کرتے اور اپنی مرضی کے فیصلے لوگ لینا شروع کر دیتے ہیں چالکورٹ میں کیا ہوا مشال خان کیس میں کیا ہوا تو اگر آپ یہ ایک پریسیڈنگ سیٹ کر دیں گے کہ سو دو سو لوگ نکلے تھے انہوں نے دھرنا دے دیا تھا اور آپ استیفہ دینے پہ مجبور ہو گئے میں ابھی بھی سمجھتے ہوں کہ زاہد حامد صاحب کو استیفہ نہیں دینا چاہیے دوسری بات یہ اب آپ دیکھئے کہ دھرنے والے اس کی آگے بڑھ گئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی ہمیں زاہد حامد کا نہیں ہمیں پوری کابینہ کا اور پوری گورنمنٹ کا استیفہ چاہیے تو یہ جب آئی ایس آئی کی اپنی ریپورٹ ہے کسی اور کی تو نہیں ہے نا گورنمنٹ کسی کہ آپ نہ مانیے خفی ایجنسیوں کی اپنی ریپورٹ ہے آئی ایس آئی کی بھی ہے اور آئی بی کی بھی ہے کہ ان لوگوں کے پولیٹیکل موٹفز ہیں یہ معاملے کو خراب کرنا چاہتے ہیں اور اس کو پولیٹیکل گینز کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اگر آپ ان کے آگے سرنڈر کرتے جائیں گے تو پھر یہ معاملہ بڑھتا چلا جائے گا پہلے ہی ریجیوس ایکسٹریمزم ایک بہت بڑا افرید بن چکی ہے اس پاکستان میں اگر آپ اس کو مزید فیڈ کرتے رہیں گے زاہد آمد کا مستعفی ہونا ایکسٹریمزم کو بڑھاوا دے گا بہرحال آسمہ آپ کی طرف آوں گا جیسے کہ اس وقت دھرنا مظاہرین کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ہر صورت زاہد آمد کا استیفہ چاہیے نون لکھے کچھ ہارڈ لائنرز ہیں وہ کہتے ہیں کسی صورت استیفہ نہیں دینا چاہیے اگر استیفہ دیا تو یہ بات تو پھر ہر صورت اس ٹیم کے ساتھ تصدیق ہو جائے گی کہ ہم ہی قصوربار ہیں ہم ہی غلط ہیں اور جیسے کہ غلیدہ کہہ رہی ہیں کہ اگر زاہد آمد استیفہ دیتے ہیں تو مزید ایکسٹریزم بڑھے گا اور پھر لوگ اسی طریقے سے اپنی باتوں کو منوایا کریں گے اب حکومت کے لیے کیا راہ صحیح ہے میرا خیال ہے کہ یہ کوئی سلوشن نہیں ہے جو کہ ہم سوچ رہے ہیں کہ زاہد آمد استیفہ دے بلکہ صحیح بات ہے اگر وہ استیفہ دے رہے گے تو سمجھے کہ جوہمین نے سرنڈر کر دیا اور وہ سرنڈر کرنا کسی طور بھی حکومت کے لیے وہ ٹھیک نہیں ہے اور اس جتھے کے ہاتھ ہو تو کم از کم ان کو بلکل بھی سرنڈر نہیں کرنا چاہیے لیکن ابھی جو مجھے چلات آ رہی ہیں وہ یہ کہ جو فیضاباد میں دھرنا اور اس کے امین کے لیے جو کوششیں ہو رہی تھی یا بلوائیڈ آرڈر کی سیچویشن کو بہتر کرانے کے لیے اس میں فوج کو طلب کر لیا گیا ہے اور یہ بھی نوٹیفیکیشن بھی اس سلسلے میں جاری کیا گیا ہے کہ فوج جوہے وہ رہے گی اور احکامات جوہے وہ جب تک دوسرے نہیں آتے حکم ثانی فوج جوہے وہ کنٹرول کرے گی سیچویشن کو اگر تو فوج نے ابھی ایکسپٹ کر لیا اس حکمنامے کو پھر تو چیزیں شاید بہتر ہو جائیں گی لیکن اگر فوج جیسے پہلے ہی انہوں نے مشورہ دے دیا تھا اور اگر فوج نہیں آتی اور انٹروین نہیں کرتی اور پوری سیچویشن کو نہیں سنبھالتی تو پھر کیا ہوگا یہ ایک بہت ہی بڑا سوال ہے ابھی انتظار ضرور کرنا چاہیے کوئی نہ کوئی اقتلاء اس معاملے میں آئے گی دوسری بات یہ ہے کہ اب جبکہ صورتحال اس حد تک بگڑ گئی ہے کہ اب آپ کو فوج کو ہی بلانا ہے ہر طرف تو کہاں کہاں اور کس کس طرح سے کاروائی کی جائے گی آلیڈی آرٹیکل 245 اسلام آباد کے اندر انوک تھا اور گزشتہ کچھ عرصے میں اس کو ختم کیا گیا تھا اس سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ جو اسلام آباد میں دھرنا تھا تب سے وہ لگا اور چودری بیسار صاحب نے اس کے بعد کبھی زحمت ہی نہیں کی کہ جو آرٹیکل 245 ہے اس کے اندر جو فوج کو طلب کیا گیا تھا اس کو واپس بھی جا جائے اب جبکہ یہ دوبارہ ہو گیا ہے اور فیضہ بات میں اس کو اینکامات بھی جاری کیے گئے ہیں کہ وہ لائیڈ آرڈن کی سیچویشن کو صحیح کرے تو ظاہر ہے کہ ریٹ آف دی گارمنٹ جو کہ پہلے ہی بہت کمزور ہے اس کے اندر بہت فرق پڑے گا اس کو بہت زیادہ نقصان پہنچے گا خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ کیا سیچویشن بنتی ہے یہ تو اب دیکھنا باقی ہوگا دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ کہہ رہے تھے کہ حکومت کو اب کرنا کیا چاہیے حکومت نے بہت میس کریٹ کیا ہے ان دو تین دنوں کے اندر حالانکہ بار بار میں یہ بات کہہ رہی ہوں کہ ان کو سب کو تمام سٹیک ہولڈٹ کو اکٹھا کرنا چاہیے تھا بات کرنی چاہیے تھی رائی آمہ ان کے ساتھ تھی رائی آمہ ان کے ساتھ ابھی بھی ہیں کوٹس ان کے ساتھ ہیں ان کے ساتھ پاکستان کی پارلیمان تھی اور آپ نے دیکھا کہ رضا ربانی جیسے اے شخص نے اور پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں نے یہ کہا کہ ایک شخص جو ہے وہ اس وقت حکمرانی کر رہا ہے اور وہ فیضاباد کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اس لئے کو ختم کرنا چاہیے تو یہ ایک رائی آمہ کے ہونے کے باوجود اگر اس طرح کی سیچویشن بنانی تھی تو تمام سٹیک ہولڈرز کو آنگوڈ لینا بہت ضروری تھا اور ایک نیشنل ڈائلاؤگ اسی پہ کرتے اسی پہ بات کرتے پارلیمان کے اندر سپیشل اور خصوصی جلاس بلایا جاتا اور ان سے پوچھا جاتا لوگوں کے سر رائے لی جاتی کہ ہم نے کیا کرنا ہے اور کس طرح سے اس کو کرنا ہے اور اس کے بعد ایک پارلیمانی کمیشن بنایا جاتا جو کہ اوورسی کرتا ہے اس پوری معاملے کو جو کہ ہو رہا ہے اور یہ کسی اور کے ہاتھ میں نہ جاتا ہر چیز کو کے لیے پاکستان کی پارلیمان کے پاس کمیٹیاں موجود ہیں ان کے پاس سپیشل طاقت موجود ہیں اختیارات موجود ہیں جس کا استعمال ہو سکتا تھا بہرحال اب یہ ہو گیا ہے اور اب اس سیچویشن سے سوال سب سے بڑا یہ ہے کہ پی ایم ایلن نکلنا بھی چاہتی ہے سیچویشن سے یا نہیں اور اگر وہ نکلنا چاہتی ہے تو اس کے ابھی بھی بہت سے راستے موجود ہیں اور اگر وہ نہیں نکلنا چاہتی تو پھر جس طرح سے صورتحال یہی رہے گی بہت شکریہ آسمہ آپ کا بھی اور غریدہ آپ کا بھی اور یہ ریپورٹ کرے تھے آپ کا بھی اور جیسے کہ آسمہ گہ رہی تھی کہ اس وقت صورتحال یہ ہے موسیقی